آپ سب لوگوں کو میں نے ایک دعا یاد کروائی دی تو آپ سب لوگ وہ دعا پڑھ لیا کریں کلاس میں جب بھی آپ آئے ہیں یا گھر میں خود سے جب بھی پڑھنے کیلئے بیٹھا کریں تو وہ دعا پڑھ لیا کریں اچھا تو ابھی جلدی سے ہم وہ دعا ریپیٹ کر لیتا ہے اور پھر ہم کلاس شروع کرتا ہے اچھا عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اینی اسالکا اللہم اینی اسالکا علم النافع وشفاء من کل لیتا خووین اچھا تو یہ اس سکس کی جو کنڈیشن والا جو ٹاپک تھا اس کو ہمیں آج ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر آن ورڈز ہم اس کے آگے کی پڑھائی کرتے ہیں اچھا اس وقت میرے سامنے جو یہ کوڈ لکھا ہے یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں لکھا تھا کوڈ اس کو میں لائن بائی لائن دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس کوڈ میں ہو کیا رہا ہے اس کوڈ میں بیسکلی ہمارے پاس ایک ادت ہیڈنگ لگی رہی ہے اس کو میں اوپن بھی کر لیتا ہوں کاوپی پاتھ کر کے تاکہ یہ دکھ جائے سکرین پہ کس طرح کا یہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا یہ سکرین پہ دکھتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک ہیڈنگ لگی رہی ہے اور اس کے بعد ایک ادت فارم بنا ہوئے ہے ٹھیک ہے یہ ایک فارم بنا ہوئے ہیں اس فارم کے اندر کیا ہے ایک انپٹ باکس ہے اور ایک بٹن ہے یہ ہم نے کونسے ٹاپک میں پڑھا تھا جب ہم نے انپٹ اور آؤٹپٹ لینا سیکھا تھا جب تو اس وقت ہم نے یہ پورا کور کیا ہوا تھا تو یہ آپ سب لوگوں کو آتا ہے پہلے سے آتا ہے اوپفلی اچھا اس فارم کے آن سبمٹ کی اوپر ایک فنکشن لگا گیا ہے اچھا فنکشن ابھی جو ٹاپک ہے جاوہ سکرپ میں وہ ہم آگے پڑھیں گے ابھی تک ہم نے کور نہیں کیا لیکن یہ آپ ایک فنکشن کی ضرورت تھی تو ہم نے ویسی پلیس اولڈر کے طور پر اس کو لگا دیا ہے تو اس کو فلال ہم ایسی حضم کریں کہ ہم نے کیا اس کو سمجھنا ہے کہ یہ آن سبمٹ کے اگینسٹ یہ جو فنکشن لگا ہوئے تو یہ جب بھی یہ فارم سبمٹ ہوگا تو یہ فنکشن چلے گا فنکشن چلنے کا کیا مطلب ہے فنکشن چلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیچے لکھا ہوئے نا فنکشن اس کا یہ بلوک ہے جو یہاں سے جو کہ شروع ہے اور یہ فنکشن کا بلوک یہاں سے پورا یہ شروع ہے اور یہ یہاں تک ہے جب ہم نے input output سیکھا تھا تو اس میں ہم نے فنکشن کے بلوک میں تین چار لائن کا کوڈ لکھا تھا لیکن آپ دیکھیں ابھی یہ کوڈ ذرا سا اور زیادہ ہے یہ والا کوڈ اچھا اس میں کیا لکھا ہوئے جی ایک تو event کو prevent default کیا ہوئے اچھا یہ جو event کو prevent default کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کون بتائے گا page refresh نہیں ہوتا ہے form کے submit ہونے پر جو default behavior ہوتا ہے وہ prevent ہو جاتا ہے default behavior میں ایک ہے refresh ہونے ایک ہے form کا reset ہو جانا اس کے علاوہ بھی ایک دو چیزیں اور ہیں جو ہم ہمارے سے relevant نہیں ہیں تو وہ ساری چیزیں prevent ہو جاتی ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ let input temp input کے نام سے ایک variable بنایا اور ہم نے کہا کہ form میں اس وقت جو input box ہے اس میں جو بھی value لکھی ہوئے وہ اٹھا کے لاؤ اس کو میں اٹھا کے لاتا ہوں اس کو میں number میں convert کرتا ہوں ٹھیک ہے number میں convert کر لیا ہم نے اس کو number میں convert کرنے کے بعد اس کو میں نے console کروا دیا یہاں تک کی جو چیز ہے وہ آپ لوگوں کو بالکل اچھی طریقے سے آتی ہے آپ لوگوں نے یہ code اپنے ہاتھ سے بھی لکھ کے دیکھا ہے ٹھیک ہے تو input اور output والے یہ topic کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہوتا اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ input temp کی اوپر میں یہ if کی ایک condition perform کرتا ہوں ہے نا اس کے بعد اچھا تو میں کیا کرتا ہوں یہ if والا جو code ہے نئے نیا code ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کو میں comment کر دیتا ہوں اور میں یہاں سے یہ if والا کام نا جو last class میں ہم نے کیا تھا وہ دوبارہ سے perform کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ سب لوگ same page پہ آجیں پھر next class سے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اچھا تو ہم جو cover کرنے جا رہے ہیں آج topic وہ کون سا والا topic ہے وہ outline میں جا کے میں جا کر دکھاؤں آپ کو تو یہ condition statements جو ہے نا وہ ہم cover کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس section میں ہم نے یہ if اور else والا جو پارٹ تھا وہ last class میں پڑھا لیا تھا لیکن ابھی ہمارا جو section مر جوا ہے ہاں پہ section b تو اس کے لیے ہم یہ والا topic repeat کر رہے ہیں if else والا ٹھیک ہے اور hopefully پھر next ہم ternary operator کو cover کریں گے اچھا if else کی statement کو پڑھتے وقت ہم کیا کچھ کر چکے ہیں ہم یہ تمام operators پڑھ چکے ہیں اور ہم یہ تمام data types میں جو relevant چیزیں تھی وہ ہم cover کر چکے ہیں اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ condition checking جو ہے وہ کیا بلا ہے what does it mean by condition checking یا conditional statements جو ہیں وہ کیا ہیں اچھا جتنے بھی computer اس وقت موجود ہے نا دنیا میں وہ بیسیکلی جو ہم کہتے ہیں کمپیوٹنگ کوئی کوئی مجھے یہ بتا پائے گا کہ what does it mean by computing کسی بھی قسم کی جو ہمارے پاس کمپیوٹنگ کسی بھی قسم کی جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ چاہے کمپیوٹنگ میں کچھ calculate ہو رہا ہو کچھ plus minus ہو رہا ہو کچھ کہیں سے database میں کوئی چیز save وغیرہ ہو رہی ہو یہ کمپیوٹنگ اس طرح کی چیزوں کو کمپیوٹنگ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی طرح کی جو کمپیوٹنگ ہے اس میں mostly ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی condition کو check کر رہے ہوتے ہیں اچھا ہم ڈیلی بیسس پہ بھی بہت سارے ڈیسیجنز لیتے ہیں بہت ساری ڈی بیسس آف مینی کنڈیشنز ہم کیا کرتے ہیں بہت سارے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں مثال کے دور پہ جیسے آج میں جب صبح آ رہا تھا ہی یہاں پہ کلاس میں آپ کی تو اب ایک ڈیسیجن ہوتا ہے روز لینا ہوتا ہے آپ نے کہ آج کیا پہنوں ایک ڈیسیجن ہوتا ہے روز کا اچھا تو کیا پہنوں بھائی یہ ایک سوال ہے نا یہ اس سوال کا جو جواب آپ کا دماغ آپ کو نکال کے دیتا ہے وہ کیسے نکال کے دیتا ہے بہت سی کنڈیشنز بہت ساری کنڈیشنز بہت ساری باتیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں کہ آج میں کیا پہنوں تو کیا میں وائٹ کلر پہنوں یا میں بلیک کلر پہنوں پہلے یہ دیکھیں پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے جو اوپشنز ہیں وہ کونس ہیں پہلے تو کیونکہ آپ کے باس مثال کے دور پہ جتنے بھی کپڑے ہیں تو اس میں سے ضروری نہیں ہے کہ ساری اوپیلبل ہوں کچھ گندے ہوتے ہیں وہ دھولنے کے لیے پڑے ہوتے ہیں جو دھولے وے اور استری ہوئے جو کپڑے اوپیلبل ہیں تو انہی میں سے آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے پہلے اچھا تو میں عام دور پہ کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ دیکھتا ہوں اچھا جی یہی اوپیلبل ہے تو اس میں سے کچھ کپڑے تو ویسی سائیڈ پہ ہوئے ہیں کہ اچھا جی یہ تو سردیوں والے کپڑے ہیں تو وہ تو ویسی سائیڈ پہ ہوئے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ اتنی سردی نہیں ہے کہ ان کو پہنا جا سکے ٹھیک ہے سردی جب آئے گی ایک مہینے کے لیے کراچی میں تو اس کو ایک مہینے کے لیے نکالتے ہیں وہ بھی یعنی سنواج لے کیا ٹریڈیشن کے طور پہ کہ جی سردیاں ہیں تو یہ وہ اچھے والے کپڑے پہننے ہم نے جو جاکٹ شاکٹ ہے ورنہ ضرورت ویسی عام طور پہ ہوتی نہیں ہے اس کی بھی وہ ایسی ایک ٹریڈیشن کے طور پہ کہ یار ایک مہینے چلو اس کو پہننے لیں تھوڑا لک چینج ہو جاتا ہے بندہ اچھا لگتا ہے جوڑا جاکٹ ویگٹ میں تو گرم کپڑے تو اچھا لگتا ہے میرے پاس کچھ ٹی شرٹ ایسی ہیں جو دارا موڈی ٹی شرٹ ہیں یا جو دارا بلیک کلر کی ٹی شرٹ ہیں تو وہ میں نہیں پہنتا وہ میں نے سائٹ کی ہوتی ہیں صرف ٹھیک ہے کیونکہ بلیک کلر کیا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے اگر آپ گرمی کا موسم ہے اور آپ نے ڈارک کلر پہن لیا تو بیڑا گرگ ہو جاتا ہے اچھا یہ ہو گیا اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن ہے جیسے میں عام طور پر جو کپڑے پہنتا ہوں وہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں آج میں نے پہنا ہوئے استری والا کپڑا لیکن میں عام طور پر ایسے کپڑے پہنتا ہوں جس کو استری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو جا کہا رہے ہیں ہاں جا کہا رہے ہیں یہ بڑا اچھا آپ نے وہ کیا جا کہا کہا رہے ہیں جیسے اگر تو میں کلاس میں آ رہا ہوں تو مجھے کوئی ڈیسائنڈ کپڑے پہننے ہوں گے چھڑا پہنکے تو عام طور پر نہیں آتے ٹیچر اگر سویمنگ بگرے کے لیے جا رہے ہیں یا بچوں کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں تو وہ الگ ہوتا ہے اور دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں تو وہ الگ ڈرائسنگ ہوتی ہے عام طور پر تو بہت ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے میں ہی ڈیسائیٹ کرتا ہوں کہ ہاں یہ کپڑا میرے لیے اپروپریئٹ ہے آج سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کریٹیریہ کو دیکھتے پہ مجھے بولتا ہے حالانکہ کپڑے موجود ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کپڑے نہیں ہیں تو جو یا تو گندے پڑے اس کو دھولوانے کے لیے کچھ کرتا ہوں یا کچھ نہ کچھ کر کے کچھ ارینجمنٹ ہوتی ہے اچھا جی یہ تو کپڑے اویلیویل ہی نہیں ہیں اس کام کے لیے کیونکہ جو کپڑے ہیں وہ اس پہ فٹ نہیں بیٹھتے ہیں مثال کے دور پہ میں جا رہا ہوں کہیں سی ویو وغیرہ ٹائپ کی جگہ پہ جا رہا ہوں تو آپ وہاں پہ مجھے چاہیے کوئی شارٹ سوٹس چاہیے اچھا اور مجھے پتا ہے کہ وہاں جو کپڑے گئے وہ وہ برباد ہیں کیونکہ اس میں ایک ایک سلائی کے اندر وہ ریت گھس جاتی ہے اور وہ کبھی بھی بھار نہیں نگلتی وہ ایک دفعہ جو پہن کے چلے گئے آپ سی ویو پہ جا کے آپ نے پانی میں نحا لیا تو وہ ریت ایک ایک سلائی کے اندر ایک ایک جگہ پہ گھس جاتی ہے اور وہ زندگی بھر اس کے اندر سے وہ ریت ایک ایک کر کے نگلتی رہتی ہے صحیح ہے آپ اس کو جتنی مرضی دفعہ دھولیں وہ ریت اس میں سے ختم نہیں ہوتی تو مجھے پتا ہے کہ جو ہمیں پہن کے گیا وہ برباد تو اب مجھے کوئی ایسا شارٹ چاہیے ہوگا جو میں ریگولرلی نہیں پہنتا ہے جو ایکسپائر ہو چکا ہے تو اٹ لیسٹ وہ میں تھیلے میں ڈال کے لے کے جاؤں گا وہاں وہاں جا کے گاڑی کا وہ گاڑی میں بلائنڈ بلائنڈ لگا کے اندر ہی جلدی سے چینج کر کے پھر جاؤں گا اندر اور وہ پھر فوراں اتاروں گا اس کو پہن کے گاڑی میں بھی زادر بیٹھا تو اس کا بھی بڑھا گا ویسے تو ہو ہی جاتا ہے بالوں کا ہو جاتا ہے تو مجھے ایک خاص قسم کے کوئی شارٹ چاہیے جو میں ویسے نہیں پہنتا جس کی ایکسپائری ڈیڑھا لیکن اتنی بھی ایکسپائری نہ ہوگے پانی میں جائے تو وہ گولی جائے بچارہ پھر بار آنے کا مسئلہ ہو جائے گا تو تو خاص قسم کا کپڑا مجھے تو بیل ہم ہماری لائف میں بہت ساری جگہوں پہ ہم ڈیسیجن لیتے ہیں اور بائی دو وی انسان ایک دن میں لیمٹیڈ نمبر آف ڈیسیجن لے سکتا ہے انلیمٹیڈ نہیں ہوتا وہ جیسے ابھی وہ دو زکر کر رہے تھے کہ مارچ زنگر برگر جو ہے وہ وہ ایک ہی کپڑے پہنتا ہے تو یہ سارے انسپریریشن لیتے ہیں سٹیف جوپس سے اسٹیف جوپس جو تھا اس کا سین ہی ہے کہ وہ اس نے ایک خاص طرح کے کپڑے یونیفارم دیزائن کیا تھا کمپنی کے بندوں کے لیے کہ جی وہ دیزائنر بٹھا کے اور اس کو کر کے نا اور وہ مطلب ہر ویدر پہ وہ چلے اور ہر طرح کی اس میں زرہ منووری بلیٹی بھی پوری ہو ہاتھ واتھ سہی اچھے سے موو ہو اور مطلب کپڑے اس کو کری کرنا نہ بڑے خود ہی بس کری ہو جائے کچھ کپڑے دنس کو جیسے شلوار کمیز مجھے کری کرنا بڑتا ہے صحیح یہ کہیں بے ویٹھو تو اس کو زرہ بچا کے اور وہ اڑتا بھی ہے نا دامان ایدر سو در اس کو زرہ بچا بچا کے چلنا بڑتا ہے تو وہ اس نے ایک خاص طرح کے کپڑا دیزائن کیا تھا کیونکہ ہمارے ٹھنڈ ہوتی ہے یو ایسے میں درہ موسٹلی تو اس نے وہ ہائی نیک بلیک کلر کی اور نیچے جینس ایک ہلکی سی بیگی ٹائپ کی جینس اس نے دیزائن کی تو بہرحال جب اس نے پروپوز کیا کمپنی میں وہ تو انہوں نے تو اس کو کر دیا ظلیل انہوں نے کہا یہ کیا تم نے بنا دیا ہے کہ سارے بچے یہ پہنیں گے ہمارے تو اس کو پہن کے تو بندہ یہ ہی بنوالی ہے اس نے والا میں پہنوں گا اس کے بعد وہ سارے زندگی وہ ہی پہنتا رہا ٹھیک ہے تو اس کے خیال میں اسٹیف جوبز کے خیال میں جب وہ صبح اٹھتا تھا اسٹیف جوبز تو اس کو یہ لگتا تھا کہ یار میں ایک ڈیسیجن جو لیتا ہوں نا کہ آج میں کیا پہنوں تو میرا یہ ایک ڈیسیجن ضائع ہو گیا جو میں نے دن میں پورے دن میں لینا ہے اپنی زندگی کو اس کو بہتر بنانے کے لیے جہاں جو میرا بزنس اس کو بہتر بنانے کے لیے مجھے جو ڈیسیجن میں لے سکتا تھا وہ ایک ڈیسیجن میں نے اٹھتے ہی زائع کر دیا کہ آج میں کیا پہنوں تو وہ یہ والا مسئلہ اس نے حل کر لیا تھا کہ آج میں کیا پہنوں اس نے کہا ایک ہی ہے بس وہ ہی پہننا ہے بس یہ دیکھنا ہے کہ ساف کونس ہے جو پہنتے جاؤ جو پہنتے جاؤ سائیڈ پہ کرتے جاؤ جو دھلائی والا ہے وہ خود آئے گا دھلا کے واپس آگے رکھتے گا تو وہ ایک مطلب سیریل سے لگا ہوتا تھا کہ بڑا روز اس نے نکالنا ہے پہن لینا ہے that's it تو ایک ڈیسیجن بچا لیا اس نے تو یہ سارے اسی سے انسپیریشن لیتے ہیں کیونکہ سٹیو جوب سمجھ لیں کہ اس کا گارڈ لیگل ہے وہ سٹیو جوب سب کو یہ ہے سارے ان کو پپا مانتے ہیں جتنے بھی ٹیکنالوجی میں بندے ہیں تو یہ سارے ان کو اپنا ایک طرح سے جیسے ہوتا ہے جیسے بابا ہے قوم ہوتے ہیں ہمارے تو یہ اس کو بابا ہے ٹیکنالوجی پتہ نہیں بابا ہے ڈیزائن مانتے ہیں یعنی ڈیزائنر بہت اچھا ڈیزائن انہوں نے بنا کے دیا جو آج بھی چل رہا ہے جو اپل کمپیوٹرز آج اتنے اروج پر ہے تو اس کے بیچے بہت بڑا ہاتھ ہے سٹیو جوبز کا تو یہ سب لوگ اس سے بڑے انسپائر ہیں تو یہ جو ماد زکر برگ بھی اسی کو فالو کرتا ہے یہ ہمارا جو چشمی والا جو چہے نام ہے اس کا مایکروسوف والا جو بل گیٹس بھی وہ یہی کرتا ہے اکسر وہ بھی آج کل نا ایک جیسے ہی کپڑے پہان رہا ہوتا ہے لے سکتا ہے as a human تو ویل تو کمپیوٹنگ میں مجھے ڈیسیجنز لینے کی ضرورت پڑتی ہے بھائی اچھا وہ ڈیسیجن لینے کے لیے جو سٹیٹمنٹ پروگرامنگ میں موجود ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنل سٹیٹمنٹ یا کنڈیشن چیکنگ سٹیٹمنٹ کہہ لو اس کا کوئی ایسا سپیسیفک نام تو نہیں ہے باٹ اسی طرح کے نام ہے وہ اچھا تو کنڈیشن چیکنگ کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا وہ اس سٹیٹمنٹ ہے اچھا جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں پروگرامنگ فنڈیمنٹل یہ وہ فنڈیمنٹل چیز ہے اس سٹیٹمنٹ کہ دنیا کی ہر پروگرامنگ لینگویج جو اس وقت موجود ہے ان تمام لینگویجز میں یہ اس کی سٹیٹمنٹ موجود ہے اور اور مور اور لیس اسی طریقے سے موجود ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تھوڑا بہت فرق ہوگا لیکن مور اور لیس وہ اسی طرح سے موجود ہے اچھا تو جاوا اسکرپٹ میں جب ہم اس کی سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے بعد ہم بناتے ہیں ایک ادد گول بریکٹ اور گول بریکٹ میں مجھے دینا ہوتا ہے یا تو ٹرو یا تو فالس ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ نیچے جو یہ بلوک ہے یہ یہ if کا بلوک کہلاتا ہے اس if کے بلوک میں میں کیا کہتا ہوں میں کوئی بھی بات لکھ دیتا ہوں جاوا اسکرپٹ کا کوئی بھی کوڈ لکھ دیتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں hello world if body صحیح ہے if body میں نے یہ لکھ دیا اچھا اب میرا جاوا اسکرپٹ جب یہاں پہ پہنچتا ہے میرا جاوا اسکرپٹ سم ہا ہو جب اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے میں true ہے اس وقت اچھا یہ true false ہم پڑھ چکے ہیں boolean boolean data یہ boolean ہے صحیح ہے تو اس کو یہاں پہ true false ہی چاہیے اس کو کوئی اور چیز نہیں چلے گی یہاں پہ اس کو یا تو true چاہیے یا تو false چاہیے تو یہاں پہ اگر true ہوتا ہے تو یہ اس body کو چلا دیتا ہے اگر یہاں پہ false ہوتا ہے تو اس body کو نہیں چلاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس وقت یہاں true ہے اس کا مطلب یہ body چل جائے گی ابھی آجو اب دیکھ لیتے ہیں میں نے refresh کیا اور refresh کرنے کے بعد میں نے کوئی number یہاں لکھا کیونکہ دیکھو وہ function جو ہے تو جب تک submit کو button نہیں دباؤں گو چلے گئی نہیں جو یہ پورا کا پورا function ہے میرا تو button کے press ہونے پہ چلتا ہے تو میں کوئی number لکھ کے button دباؤں گا تو یہاں پہ کیا ہو گیا یہاں پہ ایک تو 23 لکھا با گیا جو میں نے number جو input بندے نے دیا تھا وہ میں نے console کیا ہے اس کے بعد console لگایا تھا میں نے تو وہ لکھا با گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب دیکھیں یہ number console ہو گیا اور یہ if body console ہو گیا ہے یہ if body کا console کیوں آیا کیونکہ if میں اس وقت true موجود تھا اور نیچے کوئی error بھی آیا ہے یہ سارا code نہیں میں نے کیا یہ سارا code میں نے comment کیا گیا تھا یہ نیچے کوئی error نہ ہے اچھا بھئی تو یہ if کی body جو ہے وہ کیا ہو گئی چل گئی وہ اس وجہ سے چل گئی کیونکہ if میں یہاں پہ true موجود ہے اگر میں اس کو کر دوں false ٹھیک ہے تو اب اس تنے body کو یہ کیا کر دے گا skip کر دے گا اس تنے body کو یہ run نہیں کرے گا اچھا ابھی اس body میں ایک لائن کا code ہے اس میں دو لائن کا بھی code ہو سکتا ہے دو سو لائن کا بھی code ہو سکتا ہے دو ہزار لائن کا بھی کوئی limit نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کتنا code یہاں پہ ہو گا ہے جتنی آپ کی ضرورت ہوگی اتنا code لکھیں گے تو اب یہاں پہ میں نے if کو کیا کر دیا false کر دیا ہے تو اب کیا ہوگا جب میں یہاں پہ آکے اس کو refresh کروں گا page کو again اور یہاں پہ 23 لکھ کے check کا button دباؤں گا تو just 23 لکھا وایا if body لکھا ہوا نہیں آیا سہی ہے اچھا اب سوال یہ میں نے ابھی میرے پاس target جو ہے وہ کیا ہے میرے پاس target یہ کہ یہ input کا temperature ہے میں نے اس کو check کرنا ہے کچھ temperature میں کچھ check کرنا ہے مثال کے طور پر مجھے یہ check کرنا ہے کہ اس وقت گرمی ہے سردی ہے ہے نا room کا temperature مجھے بندے نے دیا یا اس وقت weather کا جو بھی temperature ہے وہ مجھے ملا ہے اور میں نے یہ بتانا ہے کہ یار یہ temperature جو ابھی ہے اس وقت تو اس temperature کے accordingly اس وقت کیا ہے اس وقت یا تو سردی کا موسم ہے یا گرمی کا موسم ہے کون سا موسم ہے یہ تو مجھے یہ بات اگر پتہ لگانی ہے تو میں ابھی if statement سے یہ کام کیسے کروں گا ٹھیک ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو فالس لکھاو ہے ہاتھ سے فالس لکھاو ہے تو اگر تمہیں یہ فالس لکھ دیا اور اپنی ویب سائٹ کو انہیں publish کر دیا تو یہ فالس ہمیشہ فالس ہی رہے گا یہ تو کبھی بھی true نہیں ہوگا یا اگر true لکھ دیا ہے یہاں پہ تو یہ تو ہمیشہ true رہے گا تو یہ condition checking کا مقصد ہی فوت ہو گیا لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کبھی بھی فالس ہاتھ سے direct نہیں لکھتے ہیں بلکہ ہم ایک چیز کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں یہاں پہ comparison operator ٹھیک ہے comparison operator بھی یہاں پہ آپ کے لکھاو ہے course outline کے اندر ٹھیک ہے یہ ہے comparison operator equality unequality less than greater than less than equals to greater than equals to یہ ساری بات یہاں لکھی بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ بولتے ہیں کہ یار کیا تھا میرا input temp میں نے کہا temp input اگر equal equal ہے کس کے 26 کے تو یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یار temperature is normal TMP T U R ہاں TMP نیم ہاں آیس یہاں پہ E آتا ہے کھنے یہاں پہ ہوتا نا جیسے جیسے ہوتا 2 اور plus اور 2 ہوتا 2 plus 6 ہوتا ہے یہاں پہ تو یہ کیا ہے اس وقت یہ plus کا operator ہے اس کو ہم کہتے ہیں ارثامیٹک operator کہتے ہیں جو 4 ہم نے پڑھے تھے plus minus multiply divided اس کو ارثامیٹک operators کہتے ہیں کیا تو ارثامیٹک operators میں یہ plus کا operator ہے یہ کیا return کرتا ہے اپنے جو left side پہ جو operand ہے اور right side پہ جو operand ہے ان دونوں کو یہ sum کرتا ہے اور اس کا sum sum ایک numeric value کی صورت میں مجھے return کرتا ہے تو اس کا جو return value ہوگی وہ کیا ہوگی 8 ہوگی اس کی صحیح ایسے 8 آجائے گا on other end جب میں کیا کرتا ہوں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں 2 اور equals to یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں 6 ٹھیک ہے numbers وہی ہیں operator اس دفعہ چینج کیا میں نے تو یہ جو return کرتا ہے یہ ان دونوں کو sum نہیں کرتا بلکہ ان دونوں کو یہ check کرتا ہے کہ آیا کہ یہ دونوں بالکل equal ہیں کہ نہیں ہے اگر تو equal ہیں تو یہ return کرتا ہے true صحیح ہے مطلب یہ اتنا پورا ہٹ جائے گا ہم نے return value دیکھیے شروع سے کہ return value کیا چیز ہوتی ہے کہ جو بھی variable لکھا ہے وہاں پہ وہ خود ہٹ جائے گا اس کی جگہ بھی کوئی value آ جائے گی ٹھیک ہے یا کوئی بھی جو sum کا operation ہوتا ہے یا minus کا operation perform ہوتا ہے تو وہ minus کا operation perform ہوتا ہے تو وہ خود ہٹ جاتا ہے اس کی جگہ سے اس کی جگہ پہ minus والی value آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہاں پہ check کیا جا رہا ہے کہ آیا کہ two equal equal ہے six کے اگر تو یہ بات صحیح ہے اگر تو یہاں پہ کیا آ جائے گا یہ پورا ہے جو selection ہوئی بھی اتنا part خود ہٹ جائے گا اور یہاں پہ true آ جائے گا اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے مثال کے دور پہ اگر یہاں پہ اس وقت یہ بات صحیح نہیں ہے کہ two is not equal to six یہاں پہ لکھا ہے نے two equals equal six تو یہ بات اس وقت wrong ہے تو لہٰذا یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ آئے گا فالس ٹھیک ہے یہ پورا خود ہٹ جائے گا اور یہاں پہ ایسے فالس لکھا آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہوگا کیا کہ جو comparison operator ہے اچھا comparison operator ایک ہم نے دیکھا ابھی اور بھی ایک دو ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں comparison operator جہاں پر بھی آئے گا وہ ہمیشہ boolean return کرے گا جیسے two plus two کرتے تھے نا وہ ہمیشہ کیا return کرتا تھا ایک number وہ number کے علاوہ string نہیں کرے گا two plus two کبھی بھی string return نہیں کرے گا ہمیشہ number return کرے گا اسی طرح comparison operator ہمیشہ کیا کرے گا ہمیشہ boolean value return کرے گا آیا کہ یا تو وہ false ہوگا یا تو وہ true ہوگا صحیح ہے اچھا تو میں کیا کر دیتا ہوں میں اچھا ابھی میں نے لکھا ہے two equal six تو اس کی جگہ میں two یہاں پہ میں نے لکھا ہے literal number یہاں پہ میں نے number literal لکھا ہے number literal سب لوگوں کو پتا ہے اگر کوئی variable ہوتا ہے یا تو literal ہوتا ہے تو یہ literal لکھا ہے تو اس کی جگہ variable بھی تو لکھ سکتا ہوں تو میں نے کہا گیا temp input equals equals six تو اب یہ temp input کی جگہ پہ وہ چیز آجے گی جو بھی user نے دیا ہوگا جو بھی user نے دیا ہوگا وہ آجے گا temp input کی جگہ پہ اور اگر temp input مثال کے دور پہ بندہ کہتا ہے six تو اس صورت میں کیا ہوگا یہ اتنا پورا جو ہے وہ true ہو جائے گا اگر user نے six کے علاوہ کوئی بھی دوسرا نمبر دیا تو یہ اتنا true نہیں ہوگا اور لہٰذا یہ if نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو اب آکے دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں six لکھوں گا نا exactly صرف جب ہی یہ if کی body چلے گی otherwise نہیں چلے گی اس کو میں refresh کر لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی six اور check کرتا ہوں تو یہ temperature is normal لکھا بات ہے حالانکہ میں کیا کرتا ہوں six کے علاوہ کوئی بھی دوسری بات لکھتا ہوں یعنی کہ میں seven لکھتا ہوں تو یہاں پر کچھ بھی print نہیں ہوتا کیونکہ وہ if کی اندر کیا ہو گیا false آ گیا اتنی بات سب لوگوں کو سمجھ آئی اچھا اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک less than اور greater than کا بھی operator ہے صحیح ہے تو میں نے کہا کہ یار میں نے normally پتہ لگانا میں نے یہ پتہ لگانا کہ یا تو سردی ہے تو گرمی کیونکہ weather میں دو ہی classification ہے یا تو سردی ہوگی یا تو گرمی ہوگی ٹھیک ہے تو میں ایک اپنے ساب سے border set کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر 20 سے کم ہے temperature مجھے ملا ہے centigrade میں temperature مجھے ملا ہے centigrade میں میں کہتا ہوں 20 تک جو ہے میں مانتا ہوں کہ یہ گرم موسا 20 سے نیچے جا کے میں مانتا ہوں کہ اچھا جی weather is cold یہ میں مانتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو اب کیا ہوگا کہ جب temp کے اندر 20 لکھا وائے گا تو یہ کیا return کرے گا true یا false false کرے گا کیونکہ 20 is not less than 20 20 is equal to 20 but 20 is not less اگر یہاں پہ 20 point 1 ہوتا تو اب یہ true ہو جائے گا کیونکہ 20 is less than 20 point 1 اچھا well تو کیا ہوگا کہ جب تک یہاں پہ 20 آتا رہے گا 20 یا 20 سے بڑھائے گا تو یہ false رہے گا جیسے یہ 20 سے ایک نیچے ہو جائے گا یعنی 19 ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا true ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ input temp میں میں اس کو جب دیتا ہوں 20 یا بڑا تو یہ کچھ بھی show نہیں کرے گا کیونکہ false ہوگا تو کچھ بھی show نہیں کرے گا لیکن جیسے ہی میں 20 سے ایک value بھی کم دوں گا تو یہ بولنا شروع کر دے گا کہ temperature is cold آجو refresh کر لیا میں نے کہا 21 سے شروع کیا enter کچھ بھی نہیں آیا 20 پہ enter کچھ بھی نہیں آیا 19 جیسے کیا اور enter کیا تو weather is cold لکھا بھا گیا ٹھیک ہے temperature is cold نہیں actually weather is cold اچھا تو cold کا تو پتہ لگ گیا ہوں اب میں weather is hot کا کیسے پتہ لگاؤں گا اگر میں یہ کر لوں میں ایک اور if لگا لوں اسے صحیح ہے اور میں اس میں opposite چیز چیک کر آلوں میں کہوں weather is اگر weather is greater than 20 اگر تو اس میں ہو جائے گا کہ weather is hot صحیح ہے تو اب میں کیا کروں گا اگر 20 سے چھوٹا دوں گا تو cold 20 سے بڑا دوں گا تو hot تو یہ تو میرا مسلاحہ ل ہو گیا مثال کے طور پر میں اس کو دیتا ہوں 25 دیتا ہوں تو weather is کوئی چینج نہیں کیا نا میں نے میسج اچھا refresh نہیں کیا refresh نہیں کیا تو میں نے کہا کہ 25 تو weather is hot اور اگر میں لکھتا ہوں اس کو 18 تو weather is cold صحیح ہے تو یہ cold اور hot کا difference میں نے کر لیا اچھا اسی طریقے سے میں تھوڑا 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 کر کے جتنا بھی کچھ computing میں چل رہا ہے وہ اصل میں اسی if سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے 20 پہ نہیں ہوگا 20 پہ کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ 20 پہ نہ یہ true ہوتا ہے نہ یہ true ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا میں ایک اور if لگا لوں گا میں بولوں گا ایک وال ایک وال 20 ہو تو کیا کرے اس پہ بھی ہوت کروا دیا میں نے صحیح ہے یہ میں نے تین ایسے لگا لیا ایک وال ایک وال 20 ہو تو کیا کرے اچھا یہ اتنی بات سمجھ آگئی جتنا میں نے بتایا اچھا تو میرا خیال ہے کہ اتنا پہلے کام نہ آپ لوگ کر لیں پھر ہم آگے اس سے بڑھائی کرتے اچھا تو آپ کو کیا بنانا ہے ایک ایسا جواسکرپٹ کا کوڈ لکھنا ہے ایک ایسا چھوٹا سا سوٹویر لکھنا ہے سوال ہے بھئی جی 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 یہ تو بھی آپس میں کر رہے نا کانسول میں کر رہے یہ اس کو درہ کچھ ہی منڈیا ہے نا میسیج میں ریکم کروانا ہم ہم گرم اچھا یہ اسر میں کانسول پہ پرنٹ کروانے کا ریزن یہ کانسول پہ کچھ چیز نا درہ ڈیٹیل میں دکھتے ہیں مثال کے دور پہ جو نمبر ہے وہ نمبر دکھتا ہے جو سٹرنگ ہے وہ سٹرنگ لگتا ہے اسکرین پہ وہ پتہ نہیں لگتا ٹھیک ہے اگر آپ اسکو سکرین پہ پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوڈ ہے نا یہ انپوٹ آؤٹپوٹ لیتے ہو ہم نے سیکھا تا یہ والا کوڈ تو میں یہاں پہ آگے کیا گروں گا ایسا یہاں پہ بھی یہ بھی لکھ دوں گا weather is cold ہے نا یہ تو میں کیا کروں گا یہاں پہ weather is cold ٹھیک ہے میں نے کہا result window.inner HTML weather is cold اچھا اسی طریقے صحیح ہے میں یہ نیچے یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں weather is hot صحیح ہے اور یہاں پہ بھی میں لکھ دیتا ہوں کہ weather is hot ٹھیک ہے میں ٹونٹی لکھوں گا تو یہاں پہ بھی weather is hot آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی لکھا وار ہے hot ایسے erase ہوگی ہے سر ہاں erase ہوگی ہے console console اچھا تو اب میں آپ کو ابھی class work دے رہا ہوں ابھی آپ نے ایسا java script کا code لکھنا ہے جو کہ کیا کرے گا جو کہ user سے اس کی age input لے گا user سے اس کی age input لے گا اور وہ بتائے گا کہ یار یا تو آپ بچہ ہے جو age ہے یا تو وہ child ہے یا تو وہ جوان ہے یا تو وہ بڑا ہے اچھا اب کتنے age والے کو بچہ بول رہے ہیں آپ کتنے age والے کو جوان بول رہے ہیں اور کتنے age والے کو بڑا بول رہے ہیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے یہ آپ خود سیٹ کریں گے خود سوچیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے differentiate کرنا ہے ابھی تو میں نے دو بڑا دیا کہ یار اگر ٹونٹی سے چھوٹا ہے تو یہ ہو جائے بڑا ہے تو یہ ہو جائے اب آپ نے اس کو دو سے تین کرنا ہے ظاہر ہے آپ مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں یار دس سال تک والے کو بچہ کہہ رہا ہوں میں دس سال سے جو بڑا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ ینگ ہے اور پھر میں کہہ رہا ہوں ففٹی پلس والے کو کہہ رہا ہوں یہ بڑا ہے تو یہ لیکن رینج آپ نے خود سالٹ کرنی کتنے والے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ بولیں گے نہیں یار سیونٹی والے کو میں بڑا مانتا ہوں تو آپ سیونٹی والے کو مانیں تو آپ نے خود سے رینج سیٹ کرنی ہے لیکن اب یہ دو کنڈیشن نہیں ہے اب یہ تین کنڈیشن تو یہ آپ کا اسائیمنٹ ہو گیا فیلال کے لیے تو یہ ابھی آپ نے کرنا ہے ابھی آپ کے بعد ٹونٹی منٹس ہیں اس کام کو کرنے کے لیے گیارہ بچ کے پچاس منٹ ہو رہے ہیں بارہ بچ کے دس منٹ یا بارہ بچ کے پندرہ منٹ تک یہ آپ سے میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگوں کا حضرت ایک ہی بات ہے اصلا میں ڈیویلپنٹ کے دوران کونسول پر زیادہ صحیح جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن پروڈکشن میں یا یوزر کو جب دکھانا ہوتا ہے تو مجھے سکرین پر دکھانا ہوتا ہے کونسول والی چیز یوزر کو نظر نہیں آتی ہے کونسول صرف ڈیویلپرز کے لیے ہوتا ہے سپیسیفکلی ٹھیک ہے کیونکہ عام یوزر کبھی نہ کھولے گا وہ نہ اس کو دکھے گا صحیح ہے سب لوگوں کو سمجھ آگیا جو سوال میں نے کیا دیا آپ کو جو کام آپ نے کرنا ہے وہ سب لوگوں کو سمجھ آگیا کیا کام کرنا ہے چالیں زلدی سے شروع ہو جائیں زیادہ بہتر دیکھیں جب ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر کانسول.log ہے جب یوزر کو ایپ چلانے کے لیے دے دیا آپ نے تو زیادہ بہتر اسکرین پہ دیکھیں تو زیادہ بہتر کی دیفنیشن ایلگ ہو جاتی ہے جب ڈیویلپمنٹ ہو رہا ہوتا ہے جب ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے زیادہ بہتر کی ڈیفنیشن بھی چینج ہو جاتی ہے اچھا یا رب تھوڑا سا میں آپ کو اور آگے پڑھا دیتا ہوں کہ یہ جو اف ہے نا ہمارے پاس اف اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے that is called ایلز صحیح ہے اس اف کے ساتھ ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے ایلز ہوتا ہے ایلز میں کیا ہوتا ہے کہ جی اگر اف ٹرو ہو جاتا ہے تب تو یہ اف کی بارڈی رن ہوتی ہے اگر اف ٹرو نہیں ہوتا ہے تو ایلز ہر حال میں چل جاتا ہے ابھی تک ہم نے یہ کیا تھا کہ اف ٹرو نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں آتا تھا سکرین پر اب ہم کہتے ہیں ایلز اور ایلز میں ہم یہی والی بات کہہ دیتے ہیں صحیح ہے یہ ہمارے جو تین لائنوں میں لکھا وکوڑتا وہ دو لائنوں میں ہو گیا ہے پہلے تین الگ الگ اف لگائی دینا ہم نے تو اب ایک ایلز اور ایک ایلز میں ہی یہ کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اچھا کیا ہوگا اس میں اس کو ذرا غور سے سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا جاوا اسکرپٹ اف دیکھے گا اور اف دیکھنے کے بعد یہ کنڈیشن چیک کرے گا اگر یہ کنڈیشن ٹرو ریٹرن کرتی ہے تو کیا ہوگا اتنا جو بلوک ہے کوڈ یہ چل جائے گا اگر یہ کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تو اتنے بلوک کو کیا کرے گا یہ سکپ کرے گا اور ایلز والے کو چلا دے گا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک وقت میں یا تو اف چلے گا یا تو ایلز چلے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں چل جائے ایک وقت میں ایک ہی چلے گا دونوں نہیں چلے گا اچھا تو ایلز یہاں پہ ہم نے کر لیا یہ بات سمجھ آگئی اب دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو چلو یہ اف ہو گیا اور اس کے نیچے ایلز ہو گیا اب میں نے کرنا ہے تین کنڈیشنز کو چیک کرنا ہے میں نے مثال کے دور پہ ویدر میں میں نے کہا تھا کہ اگر کولڈ یا ہارٹ لیکن میں چاہتا ہوں کہ نارمل کو بھی میں ڈیٹیکٹ کروں کہ نارمل کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو نارمل کیلئے میں کیا کروں گا میں درمیان میں اس کے ایلز اور اگین اف لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے that is called chain statement ٹھیک ہے میں یہاں پہ ایک اور اف لگا لیتا ہوں اور میں یہاں پہ کیا کہتا ہوں ایک اور condition لگا دیتا ہوں چھبیس تک میں نے کہا چھبیس تک weather is normal اچھا تو میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ اگر weather 20 سے چھوٹا ہے تو کیا ہو جائے یہ والا اتنا اف چل جائے اچھا اگر ابھی دیکھو یہ اس کو کہتے ہیں chain statement غور سے سمجھیں اس کو سمجھ آئے گی اگر یہ پہلی ہی condition true ہو جائے گی اور یہ جتنا select ہو آب ہے یعنی کہ اتنا block یہ چل جائے گا نیچے والے کسی کو بھی یہ check نہیں کرے گا ٹھیک ہے nice if کو check کرے گا nice else کو دیکھے گا بس direct یا نیچے آ جائے گا line number 51 پہ آ جائے گا اچھا مثال کے دور پہ تو ایک situation یہ ہو گئی دوسری situation یہ ہو سکتی ہے یہاں پہ دوسری possibility یہ ہو سکتی ہے کہ یہ پہلا والا کیا ہو جائے false ہو جائے مثال کے دور پہ user نے جو input دیا وہ 23 دے دیا تو ظاہر ہے یہ پہلا والا false ہو جائے گا اور جیسے ہی یہ false ہوگا تو یہ نیچے والے if کو check کرے گا sorry یہاں پہ else میں لگانا بھول گیا اس طرح ہے else if ہے صحیح ہے یہ میں لگانا بھول گیا نہیں نہیں ویسے اگر if لگاؤں گا تو یہ دو الگ الگ if سمجھے گا اس کو تو یہ وہ chain نہیں بنے گی کام تو کرے گا لیکن chain نہیں بنے گی chain منانا ہے چین سٹیٹمنٹ کرنا ہے چین چھوٹے چھوٹے کڑی سے مل کے پورا چین منتا ہے ایک کڑی بیچ سے نگلتی تو چین ختم ہو جاتی تو اسی طرح چین سٹیٹمنٹ مرانے کے لئے else لگانا ضروری ہے else if تو میں نے کہا if else if اور last میں اس کے بھی else میں لگا سکتا تو میں نے کہا کہ input temperature وہ کیا ہو جائے اگر چھوٹا ہو جائے 26 تو بندے نے 23 لکھا تھا تو یہ تو true نہیں ہوگا لیکن یہ true ہو جائے گا ہے نا تو یہاں پہ میں نے کہا دیا weather is normal اچھا لیکن اگر 26 یا اس سے بڑا ہو گیا تو یہاں پہ نہیں ہو گئی تو لہٰذا مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو 27 بنانا پڑے گا کیونکہ 26 تک میں چاہتا ہوں کہ normal لکھا بھائے تو یہاں اگر 26 آتا ہے تو یہ true ہوگا ٹھیک ہے 27 بھی یہ false ہوگا جاگے ٹھیک ہے میں نے کہا دیا کہ weather جب تک 27 سے چھوٹا ہو یعنی 26 ہو جب تک تو جب تک یہ کیا ہو مجھے normal بتائیں اچھا اگر بندے نے کسی نے لکھ دیا 40 بغیرہ لکھ دیا کوئی تو ظاہر ہے وہ یہ والا بھی اس میں false ہو جائے گا یہ والا تو false ہو گیا تو لہٰذا سب سے last میں else جو ہے تو میں نے کیا کر لیا weather cold weather normal weather is hot یہ 3 کو میں program کر لیا اس کو refresh کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں 18 کیا آیا cold 20 لکھوں گا تو کیا آئے گا normal ہو گیا کیونکہ میں نے کنڈیشن جو لگائی تھی میں نے کہاتا ہے کہ جب تک temperature جب تک چھوٹا رہے اور 20 بڑا رہے تو جیسے یہاں 20 آگیا تو یہ condition false ہونا شروع ہو ہو گئی ٹھیک ہے 19 تک یہ true تھی اچھا اگر میں چاہتا ہوں 20 میں بھی false رہے تو 21 کر دوں گا ٹھیک اب 20 تک جو شو کرے گا ریفرش کیا اب 19 cold 20 cold ٹھیک ہے 21 پہ جائے یہ بولے گا کہ normal ہے ٹھیک ہے اور کب تک بولتا رہے گا 25 تک بلکہ 26 تک normal بولتا رہے گا 25 26 پہ بھی normal ہے جیسے 27 ہوگا اب یہ hot ہونا شروع جائے اور onwards جتنے 30 پہ چلا جاؤ میں یا چیکنگ کی اپ میں اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ ایک تو دیکھیں یہ ہو گیا نا کہ 27 سے بڑا ہے تو 27 سے جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو یہ اس کو hot بولنے لگتا ہے لیکن 27 سے 28 ہے تو 28 is not that hot 40 جو ہے extreme hot تو اب میں اس کو بھی distinguish کر hot ایک چاہتا ہوں weather is deadly میں یہ چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ ایک اور if لگا سکتا ہوں میں یہاں پہ کہ دیا کہ temp input اگر چھوٹا ہو جائے 40 سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اور else لگا دیا اور یہاں پہ کہ دیتا ہوں weather is deadly جب یہ تینوں اوپر والے یہ والا اور یہ والا جب یہ تینوں falls ہو گئے تو else چلے گا لہذا weather is deadly لکھا normal ٹھیک ہے 26 تک normal ٹھیک ہے 27 پہ hot ٹھیک ہے 29 پہ بھی hot ٹھیک ہے 38 hot 39 hot جیسے 40 ہوگا تو یہ deadly ہوگیا اب میں 40 سے بڑے جتنا بھی لگ دوں 5000 deadly گئے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کر لیا ایک پوری series کو ہم نے چیک کر لیا ایک پوری series کو ہم نے کیا کر لیا چیک کر لیا اچھا اب اتنا کام کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ بنانا ہے کہ ایک ایپ بنانی ہے آپ سب لوگوں کو یہ گھر سے ٹاسک دے رہا ہوں ٹھیک ہے گوگل کلاس روم پہ میں نے پہلے پوسٹ کر دیا تھا یہ اس والے سیکشن نے یہ بنا لیا جو سیکشن بھی سیکشن سیکشن مر جوا ہیں شام والی کلاس والا انہوں نے اسائیمنٹ ابھی تک نہیں بنایا ٹھیک ہے تو یہ بلکل similar چیز میں آپ کو دے رہا ہوں بنانے کے لیے بندہ اپنا temperature دے گا اپنا percentage input دے کہ ابھی اس کے کتنے پرسنٹ مارک سائیں اور ہم نے کیا بتانے اس کا گریڈ بتانے اسی طرح ہوتا نا اس میں کہ اگر 50 سے کم کم ہے تو فیل ٹھیک ہے اگر 60 تک ہے تو بی گریڈ پھر 70 تک ہے تو اگریڈ پھر 80 اور 90 پھر اے اور پلس کر دیتے جو تیمپریچر میں کام کیا وہ ہی گریڈ میں بھی ہو رہا ہوتا تک گریڈ والا آپ نے بن جائے گریڈ والا کام اس سے اچھا اس کے اندر انسٹرکشن لکھی گوگل کلاس روم کے اپر وہ اپنے صحیح طرح سے پڑھ دینا بلکہ میں آپ کو کھول کے پڑھوا اچھا یہ جو سیکشن اے اصل میں سیکشن سی والے سٹوڈنٹ مر جو ہیں سیکشن اے تو اب آپ نے کیا اسائیمنٹ اپنا سبمیٹ کروانا ہے وہ سیکشن اے میں کروانا ہے اس کلاس میں تمام جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنا اسائیمنٹ سیکشن اے میں سبمیٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اچھا جی کلاس ورک اور یہ جی گریڈ ایپ اس میں میں آپ کو ایڈ کر دوں گا نو پرابلم کلاس کوڈ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کلاس کوڈ ابھی بتا دیتا ہوں یہ ترہ انسٹرکشن دیکھ لو کیا ہے یہ ادھر بھی پوست سیکشن سی میں بھی پوست تا ہی لیکن یہاں پہ دیکھ لو میگ a grade checking app that takes input in percent with html5 form مطلب form لگانا لازمی ہے form کے بغیر accept نہیں ہو گئی assignment and display the result on screen result screen پہ دکھانا لازمی ہے must input must be between 0 to 100 یعنی 0 سے چھوٹا یا 100 سے بڑا input allow نہیں ہونا چاہیے check grade using if else and comparison operator only آپ کیا use کر سکتے if else if یعنی if کے جتنے بھی variants ہیں وہ use کر سکتے ہیں اور operator کی مد میں آپ comparison operators کو ہی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر you cannot use logical operators یہ پہ limit اگئی کہ logical operator and or اب ہی آپ نے استعمال اس میں نہیں کرنا ہے اس کے بغیر آپ نے یہ بنا نا ہے اور اب آگے پڑھنے والے ہیں وہ بھائی بھائی 50 below 50 پوائنٹ 1 پوائنٹ تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھتے گے اچھا پھر you are supposed to push source code on github and hosting is also mandatory github میں push push کر نا لازمی ہے اور hosting اس کی کر na لازمی ہے submit hosting link in the submission submission میں آپ host link پیجیں گے also note that this minimum requirement جیسا کہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ یہ جو بات میں بتائی ہے this is minimum requirement کہ بھائی بندہ اپنا percentage دے گا اور اس میں grade آج اگر کوئی اس میں extra mile جانا چاہتا ہے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں 10 subject کے نمبر 10 کے نام اور نمبر الگ سے پورا فارم منا دوں اور دس سبجیٹ کے بندہ الگ الگ number ٹائپ کرے اور پھر calculate کرے تو percentage اور grade دونوں آگے کوئی اگر ایسا کرنا چاہتا ہے یا اور اس سے آگے جانا چاہتا ہے کوئی تو there is no limit ٹھیک یہ جو یہ صحیح ہے اس کے بغیر کیونکہ یہ کام ہو جائے گا صحیح اس لئے میں اس کو use کرنے بنا کی ہے سب لوگ کو سمجھ آگیا یہ کیا اس آئیمنٹ ہے یہ تو یہ آپ لوگ نے سمجھ کرنا ہے